زلہ کرگل میں ایلو سی پر گورنمنٹ اسکول کو خوبصورت بنانے کا کام کیا گیا کئی طرح کی اورگنائزیشن زلے میں اسکولوں کی حالت کو صدھارنے کے لیے آ گیا ہے تازہ طور پر گورنمنٹ پرائمری سکول کارکت تہرل کو ری فوبشت کر دیا گیا ہے ہیلپنگ ہینڈ انیشیئیٹیو کے تحت پوری بلڈنگ کو ترہ ترہ کے رنگوں سے رنگین کر کے اچھے ڈیزائن بنائے گئے ہیں اور اسکول کو فرنیچر اور کھیلوں کا سامان بھی دان کیا گیا ہے اس گروپ نے سٹوڈنٹس کو اسکول کی طرف راغب کرنے کے لیے یہ کام کیے ہیں میڈیا سے بات کرتے ہوئے والنٹیر ٹیچر تاریب ہوتے ہیں کہ پہلے سے وہ لوگ ضرورت مندوں کی مدد کرتے آ رہے ہیں لیکن یہ گروپ اس لیے بنایا گیا تاکہ اچھے کام میں سب ہی اپنی اپنی کریٹیوٹی دکھا سکے روکیوز گروپ عام طور پر کمیونٹی میں کلچرل سوشل اور ایڈیوکیشنل ترقی کے لیے کام کرتا ہے اور سنڈے فور ہیومانیٹی بھی روکیوز گروپ کی ہی ایک اچھی پہل ہے ہم جو کچھ ٹیچرز اس کے ممبر ہیں ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اپنا سنڈے جو ہے وہ ویس نہیں کریں گے یہ سنڈے کسی کے کام آئے تو اس کو ہم نے ایک نام دیا سنڈے فور ہیومانیٹی ہم نے بڑھگام کا ہرال سکول ایڈنٹیفائی کیا تھا جس کو ہیلپ کی ضرورت تھی اس کا اندر سے وائٹ واش ہو چکا تھا لیکن باہر سے پینٹ ہونا یا اس پر کچھ ڈیزائن بنانا جو ہے وہ بہت ضروری تھا بچوں کو ایک اٹریکٹفل اٹریکٹیو ایک انوارمنٹ بنانے کے لیے تو یہ کام ہم نے دو ہفتے پچھلے سنڈے کو ہم نے آدھا کام کیا تھا یہ سنڈے ہمارا فائنل سٹیج ہے تو آج ہمارا کام جو ہے وہ کمپلیٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو روکس دہ ہیلپنگ ٹیم کا یہی ایک مقصر ہے کہ کرگل جو دور طرح علاقوں میں بچے یا سکول جن کو ہیلپ کی ضرورت ہے کسی بھی لحاظ سے چاہے وہ ان کو کچھ پروگرامز اورگنائز کرنے میں ہو چاہے سکول کو ڈیکوریٹ کرنے میں ہو یا اور بھی سکول سے ریلیٹڈ چیزوں کے لیے ہم ہیلپ کے لیے تیار ہیں ہمارے ساتھ اور بھی ٹیچرز اگر جڑنا چاہے جڑ سکتے ہیں رخص کے ساتھ ہاتھ ملا سکتے ہیں اور یہ کام جو ہوئے وہ پیورلی ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پہ ہے اور وولنٹیرزم پہ ہے اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں آگے ہمارا ایک کام جو ہے وہ بہت اچھا چلے دخمے نئے طور سے تینات ایمپلائیز کے لیے دو ہفتے کا ٹریننگ اور اورینیشن پروگرام ہو گیا ہے کانفرنس ہال کرگل میں اس کا آئیوجن کیا گیا تھا انسٹیٹیوٹ آف سیکٹریٹ ٹریننگ اینڈ منجمنٹ کی مدد سے یہ پروگرام رکھا گیا تھا دی سی کرگل نے زور دے کر کہا کہ سرکاری نوکری میں ترقی کے لیے شروع سے ہی سروس رولز معلوم ہونے چاہیے سنتوش سکدیو نے ٹریننگ پانے والوں کو مشورہ دیا کہ وہ عام سٹیزن سے معاملات کرتے ہوئے حساسیت ظاہر کرے اور ان سے باتچیت میں آزی سے کام لے کیونکہ وہ ایڈمنسٹریشن کا چہرہ ہے فیلسٹیشن سرمنی میں ایڈیشنل ڈپٹک کمیشنر کرگل اور نوڈل آفیسر قلام ایدین ایسسٹنٹ کمیشنر ڈیولپمنٹ رورل ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ بھی خاص مہمان انچائیتی راج کرگل قلام محمد ہیڈکورٹر ایسسٹنٹ ٹو ڈی سی کرگل عارفہ اقبال بلوگ ڈیولپمنٹ آفیسر قیسورو یاسر حسین وانی بی ڈی او کرگل سمینہ خاتون انسپیکٹر ادخ پولیس انائت اللہ آئی ایسٹی ایم کے ٹرینرز پرت وسانے اور اشوک کمار بطرہ اور ٹرینرز یہاں پر موجود تھے ایڈی سی قلام ایدین وانی نے نئے ملازمین کو مبارک بات دی اور انہیں مشورہ بھی دیا کہ وہ اپنی نوکری کی نویت کو سمجھے ذمہ داری کا مظاہرہ کرے اور لگن اور امانداری سے کام کرے یوٹی لداخ بن جانے کے بعد ایڈمنسٹریشن سرکاری نوکریوں کرے والوں اور ان کے سکل ڈیولپمنٹ کے لیے بہت زیادہ کوشش کر رہا ہے آئی ایسٹی ایم اس پروگرام کا ٹریننگ پارٹنر تھا کرگل میں پردھان منتری متسیاہ سمپدہ یوشنہ کے تحت فش انٹرپینئورز کو پرموٹ کیا جا رہا ہے سیکریٹری ان ملشیپ ہزبنری ان فیشوریز رویندر کمار نے اپنے دورے میں ایک پرائیوٹ ٹراؤٹ فش فارم کا ادھاڈن کیا آندو میں یہ فش فارم کھولا گیا کسان سجاد حسین کے فش فارم کو دیکھ کر سیکریٹری نے ان کے کام اور فش فارم پر اتنی آمتہ اس حال میں رویندر کمار نے سترہ اور اٹھارہ نویمبر کو پورے کرگل ریجن کا دورہ کیا انہوں نے کہا کہ اس طرح کے گاؤں میں قریبی ختم کر کے لوگوں کو اچھی زندگی دی جائے گی کرگل کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر فشریز مرتضی علی نے بتایا کہ یہ فارم اسی سال اسی سال بنایا گیا ہے اور یہاں رینبو ٹراؤٹ کے نو ہزار بچے پالے جا رہے ہیں اور ایک اندازے کے مطابق یہاں سے دو ٹن مشلی پیدا ہوگی سیکریٹری نے بتایا ہے کہ فشری بیسٹ ایکو ٹورزم پڑھے لکھے بیروزگار نوجوانوں اور کسانوں کے لیے ایک ایسا کاروبار کے طور پر اُبھر رہا ہے جس سے زلے کی بیروزگار نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے اس حالے میں طرح پلان پر کام کر کے مچھلیوں سے علاقے کے خوبصورتی بڑھانی کی بات گئی اس پروگرام میں گاؤں کے پی آر آئی ممبر بھی آئے تھے وقت ہوگے ایک چھوٹے سے بریک کا جلد ہوں گے حاضر